اسلام علیکم ویورز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت امیزنگ ویڈیو یہ ویڈیو ہیر کے روٹین پر ہوگی اور خاص طور پر ان لہوں کے لئے ہوگی جنہوں نے اپنے بالوں میں کوئی ٹویٹمنٹ لے رکھا ہے لائک کیرٹین، ریبانڈنگ، ایکسٹینسو یہ تمام پروڈکٹس آپ اپنی ہیر کے روٹین میں شامل کریں اور پھر دیکھیں بال آپ کے کتنے اچھے ہو جائیں گے بھی ایکسٹرا آرڈنیری کلے شیمپو یوز کر سکتے ہیں جو یہ کلیم کرتا ہو کہ وہ آپ کے آئل جو نکل رہا ہے سکیلپ میں سے روٹس جو آئل پروڈکٹ کر رہی ہے اس کو کم کرے گا سیکنڈ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے ڈرائی اینڈز کو ختم کرے گا ان کو مینج رکھے گا تو یہ شیمپو کلیم کرتا ہے یہ دونوں چیزیں اس لئے میں یہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ جب سے میں نے ریبانڈنگ کروائی ہے میرے بالوں میں سے آئل پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے پلس آپ کوئی بھی شیمپو لیں تو اس کے انگریڈینٹ ضرور پڑھ لیا کریں مجھے جو ہے وہ شیمپو میں سالسلک ایسڈ پسند ہے اس لئے میں یہ یوز کرتی ہوں کیونکہ جو سالسلک ایسڈز ہوتے ہیں یہ آپ کے بالوں میں سے ڈرائنڈرف کو بھی ختم کرتے ہیں نیکس ٹھنگ جو ہم یہاں پہ بتائیں گے آپ کو وہ یہ آوہ پو ہی وائل جنجر شیمپو ہے یہ جنجر شیمپو جو ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تب جب آپ نے اپنے بالوں میں کلر بھی کروایا گا ہے آپ نے ریبانڈنگ تو کروائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بال کلر بھی تھے اب بال کلر ہونے کے وجہ سے آپ کے بال پھٹ جائیں گے بہت جلدی سپلٹ اینڈز نکل آئیں گے اور آپ کے بالوں کا کلر جو ہے وہ خراب ہونا شجوع ہو جائے گا تو یہ تمام ہیر ٹائپس کے لیے ہے سب اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے انگریڈینٹس بھی بہت اچھے ہیں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو وائل جنجر ہے اس کی روٹس میں سے اسٹریکٹ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی شیمپوز کی طرح اس کے بھی سیم ہی انگریڈینٹس ہیں لائک اس کے اندر سالیسلک ایسید ہے مگنیشم سلفیٹ وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں یہ شیمپو آپ کو تھوڑا سا ایکسپنسف ملے گا یہ دھائی سو ایمل کی ٹیوب آپ کو فورٹی فائیو ہنڈرڈ ٹو ففٹی فائیو ہنڈرڈ کی ملے گی لیکن آپ جو ہے وہ دو تین مہینے آرام سے یہ ٹیوب اس کی یوز کر سکتے ہیں اس لحاظ سے یہ اچھا ہے میں ریکمینڈ کروں گی ان لوگوں کو جن کے بال بہت خراب ہیں اور انہوں نے اپنے بالوں میں کوئی کلر کروایا وہ ہے تو وہ یہ یوز کریں ورنہ آپ الویو کا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پلس آپ جو ہے شیمپو کبھی بھی اپنے بالوں میں ڈیریکٹ اپلائی نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ سے ڈینڈرف پیچز ہو جاتے ہیں آپ کے سر میں سکالپ میں آپ ہمیشہ جو ہے وہ کسی ڈبے کے اندر شیمپو ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کو شیک کریں اور پھر یوز کریں میں یہ دیکھیں چھوٹا سا ٹول یوز کرتی ہوں شیمپو کے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے شیمپو ڈالا اور پانی ڈالا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا شیک کیا دین آپ نے جو ہے وہ اپنے سکالپ میں اس کو رب کیا تو شیمپو آرام سے سارے سر میں آپ کے لگ جاتا ہے کیونکہ شیمپو آپ نے ہمیشہ اپنے روٹس میں اپلائے کرنا ہے دین اس کو وہیں سے نیچے لے کر آنا ہے آپ کے انڈز کو ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ شیمپو کی آپ کے انڈز کو ضرورت ہوتی ہے کنڈیشنر کی اور ہیر ماسک ٹریٹمنٹس کی وہ بھی ہم کریں گے شیمپو کے بعد آپ کوئی بھی اچھا سا کنڈیشنر یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یوز کرتی ہوں فائنیز کا کنڈیشنر اور یہ آج سے نہیں میں بہت سالوں سے یوز کر رہی ہوں یہ بہت پسند ہے مجھے اس کے علاوہ مارکٹ میں اور بھی بہت سارے کنڈیشنرز آویلیبل ہیں لیکن مجھے پرسنلی یہی پسند ہے آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایکٹیف پروٹینز یعنی پروٹین ٹریٹمنٹس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ سپیشل کوئی چیز بالوں میں لگانے کے لیے ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ پروٹین ٹریٹمنٹس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ فور ڈرائی ڈیمیج اور سٹبن ہیر کے لیے ہے آپ نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ میں نکالا ٹو پمس نکالے اس کے اچھی طرح اپنے ہاتھ پر اس کو ملا ساری طرح اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے کانوں کی نیچے جو بال ہیں وہاں سے لگانا شروع کرنا ہے اس کو اپنی انڈز تک روٹس میں کبھی بھی اپلائے نہیں کرنا چاہیے کنڈیشنر کو ٹین منٹس چھوڑ کے اس کے بعد رنز آؤٹ کر لیں تو آپ کے بال بہت منیجبل رہیں گے اچھا آپ جو ہے اگر ہفتے میں دو دفعہ واش کر رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ لیں کنڈیشنر اور دوسری دفعہ آپ لیں کوئی ماسک ٹریٹمنٹ آپ کوئی بھی ماسک یوز کر سکتے ہیں پہلے جب شروع میں میں نے ماسک لگانا شروع کیا تو میں نے یہ گارنیا کا ماسک لیا تھا جو کے آلیو آئل اسٹریکٹ کے ساتھ ہے یہ آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے اور آپ کے بالوں میں جو ٹینگلز ہوتی ہیں ان کو ریموف کرتا ہے پلس آپ کے بال جو ہیں وہ اس سے شائنی اور منیجبل لگتے ہیں ڈرائی ہونے کے بال تو یہ یوز کرنا شروع کیا اور اس کا ٹیکسچر جو ہے نا وہ کچھ ایسا ہے جیسا میونیز ہوتی ہے اس ٹائپ کا اس کا ٹیکسچر ہے رنی نہیں ہے بہت زیادہ آپ نے بس اس کو اپنی فنگر کے ساتھ جو ہے وہ لگا نکالنا ہے اور اپلائی کرتے جانا ہے اپنے بالوں کے اینڈز میں اس سے آپ کے بال اچھے ہوں گے اور یہ کچھ 350 روپیز کا یہ جار ملتا ہے جس کے اندر 300 ml کی قوانٹیٹی ہے جو آپ کی ساتھ سے آٹھ ماہ آرام سے نکل سکتے ہیں میں اس کا آدھا جار یوز کر چکی تھی یہ میں نے چھوڑ دیا یوز کرنا کیونکہ میرے بال جو تھے ان کو ضرورت تھی کیرٹین ٹریٹمنٹ کی تو یہ والا جو ہیر ماسک ہے یہ میں اپنے سٹائلسٹ کی ریکمینڈیشن پر لے کر آئی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ایسا ہیر ماسک لیں جو کیرٹین ٹریٹمنٹ کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہو ہفتے میں ایک دفعہ میں اس کو یوز کرتی ہوں میرے بال بہت مینجیبل رہتے ہیں خاص طور پر پہلے دو دن جب میں نے اس کو یوز کیا ہوتا ہے جو بریکیج ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے پلس جو نیچے سے بال پھٹے ہوئے رہتے ہیں اور سپلٹ اینڈز کلر کی وجہ سے وہ کم ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ سیون ہنڈرڈ ٹو سیون ففٹی روپیز کا آپ کو یہ فائیونڈرڈ ایمل کا جار ملے گا یہ جب سے میں نے یوز کرنا شروع کیا ہے بہت اچھا رہ رہا ہے آپ نے ماسک ہو یا کنڈیشنر ہو اس کو کانوں سے نیچے اپلائے کرنا شروع کرنا ہے اگر آپ اس کو اپنی سکلپ میں روٹس میں اپلائے کر لیں گے تو جب اس کو رینز آؤٹ کرنے لگیں گے تو وہ آپ کی آنکھوں میں بھی جا سکتا ہے اور اس کی کوشنز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو آنکھوں میں جانے سے بچانا ہے کیونکہ یہ کیمیکل بیسٹ ٹویٹمنٹ ہے آپ ایک دفعہ کوئی بھی اچھا بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی بہتر اس سے مہنگے پرائسی بھی ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ورنہ آپ یہ بھی یوز کر کے دیکھیں ریزلٹس سیم ہی ہوتے ہیں بال واش ہو گئے اب اس کے بعد اپنے بالوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی سیرم اپلائے کرنا ہے پہلے جو ہے وہ لیوان کا یہ وائٹمن ای سیرم بہت زیادہ چلتا تھا چھوٹے ہوتے سے ہم یہ یوز کرتے آرہے ہیں اس کے لیے جو تین باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کنٹرول فریز کرتا ہے ٹینگلز جو ہے ان کو ایز آؤٹ کر دیتا ہے اور بریکج کو ریڈیوز کرتا ہے تو آخری دو باتیں ٹھیک ہیں لیکن پہلی بات جو ہے کہ فریز کنٹرول کرتا ہے یہ بالکل غلط ہے بلکہ وائٹمن ای جو ہے کیونکہ یہ آئل بیسٹ سیرم ہے یہ بلکہ آپ کے بالوں کو فریزی کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو لگے گا کہ ٹینگل جو ہے وہ نکل چکے ہیں بریکج کم ہوئے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی آپ کے بال جو ہے وہ آئل زیادہ پریڈیوز کرنے لگ جائیں گے نیکس ٹینگ جو میں ریکمینڈ کروں گی اور خصوصی طور پر میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے سب ہیر ٹائپز کے لیے یہ بہت اچھا ہے آپ کوئی بھی جو ہے سیرم لے سکتے ہیں اس طرح کا یہاں پہ میں ریولون کا ریکمینڈ کر رہی ہوں ویڈ ٹین ریل بینیفیٹس اور یہ واقعی بینیفیشل ہے اس کے بہت کمال کے ریزلٹس ہیں میں یہ یوز کر رہی ہوں مجھے اب یہ پرسنلی بہت پسند ہے اس کے اندر چوتھے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے کنٹرول فریز یہ واقعی فریز کو کنٹرول کرتا ہے بریکج کو کم کرتا ہے اور بھی بہت ساری اس کی کوالٹیز ہیں آپ یہ یوز کرنا شروع کریں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کے بال کتنے اچھے ہو رہے ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں تھیں جو میں اپنی ہیر کے روٹین میں شامل کر چکی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اچھی لگی ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اڈاپٹ کر کے دیکھیں اللہ حافظ